موسیقی بسمی اللہ الرحمن الرحیم موسیقی عسی ربکم أن يرحمكم وإن عدتم عدلا وَجَعَلْ لَا جَهَنَّ مَنِ الْكَافِرِينَ حَسِيرًا این هذا القرآن يهدي للتي هي أقوه ويبشر المؤمنين وَيُبَجِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَجَعَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا موسیقی این هذا القرآن لکم لیکن ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون خالحات ویبشر المؤمنین الذین یعملون خالحات این لهم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذاباً أليماً وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذاباً أليماً وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَنَّ الْآخِرَةِ وَأَنَّ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَأَنَّ الْآخِرَةِ وَأَنَّ الْإِنسَانُ بِالْشَرِ وَأَنَّ الْآخِرَةِ وَأَنَّ الْآخِرَةِ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمارے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی برہ راست و شریعت میں آخری سہری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش عامدید کہتا ہوں ناظرین اکرام کیا شان ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس پورے مہینے نمازوں کا باقاعدہ احتمام کیا کیا شان ہے ان مسلمانوں کی کہ جنہوں نے اس پورے مہ میں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کیا کیا شان ہے ان تمام مسلمانوں کی کہ جنہوں نے اس پورے رمضان میں اس ماہ سیام میں روزوں کا باقاعدہ احتمام کیا کیا شان ہے ان تمام مسلمانوں کی کہ جنہوں نے اس پورے مہ تراوی کا باقاعدہ احتمام کیا کیا شان ہے ان تمام مسلمانوں کی کہ جنہوں نے اس پورے ماہ میں ذکر و درود کی محافل کا انقاد کیا اور باقاعدہ ذکر و درود سے اپنی زبانوں کو تر کیا کیا شان ہے ان مسلمانوں کی کہ جن مسلمانوں نے روز رات اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے صلات التذبیح کا باقاعدہ آئیت امام کیا کیا شان ہے صاحب ان مسلمانوں کی کہ جنہوں نے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھ کے دوسروں کی تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تکلیفوں کا باقاعدہ مداوہ کرنے کی کوشش کی اور کیا شان ہے صاحب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے نوالوں کو دوسروں میں تقسیم کر کے راحت حاصل کی کیا شان ہے صاحب ان مسلمانوں کی کہ جنہوں نے راتوں کے کسی پہر اٹھ اٹھ کر رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی اور کیا شان ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے باقاعدہ اللہ تبارکتالہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو متقف بنا کے صرف اور صرف اسی کی بارگاہ سے لو لگا کر اسی کے سامنے اپنے دامن کو پسار کر اسی کے سامنے اس کو طلب کرنے کی بار بار التجائیں کی کیا شان حساب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو اس انداز سے منانے کی کوشش کی کہ یا اللہ یہ موقع تو تُو نے دے دیا ہے یقیناً یہ موقع تُو نے دے دیا اور یہ تیرا کرم ہے بس جب تُو نے یہ موقع دے دیا ہے تو اب رمضان کی محبت کو اور رمضان کی برکتوں کو ہماری نسلوں کے اپنے اندر محیط پرما دے کیا شان حساب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے دعاوں سے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کی اور کیا شان ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کو ان عبادات کی صدقے اللہ تبارک و تعالی بہت تفاخر کے ساتھ عید کی صبح فرشتوں کے سامنے پیش کرے گا کیا شان ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرے گا کہ مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے تو وہ بھی رحمت اللہ العالمین کا صدقہ لیتے ورز کریں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش کر دی جائے ان کی مغفرت کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا کہ بے شک میں نے ان کو بخش دیا اور ان کی مغفرت کر دی ہے کیا شان ہوگی صاحب یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ سے آج تھوڑی سی دل کی بات ہے آپ سے اس انداز سے کرنی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیس روزیں بس آخری جو رات آگئی ہے صاحب چونکہ ظاہر ہے اب یہ تیسوی سیریم کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بوریا بستر جو عبادتوں کا ہے اس کو بس سمیٹ دیں لپیٹ دیں نہیں لپیٹنا نہیں ہے صاحب بچھا کے رکھنا ہے ابھی آپ نے بچھا کے رکھنا ہے کیونکہ یہیں اسی وقت آکے شیطان جو ہے بنیادی طور پر اپنا کام شروع کرتا ہے بالکل اسی وقت آکے شروع کرتا ہے آپ کو آکے بہلائے گا آپ کو آکے فسلائے گا آپ کو آکے سمجھائے گا آپ کے کان میں آکے پھوکے مارے گا اور آپ کو کہے گا بہت محنت کر لیے تو نے بہت محنت کر لیے راضی کر لیے اپنے رب کو اب اٹھ کھلا ہو جائے تھوڑے اپنے کام کر دنیا میں ذرا مگن ہو جائے اپنے کاموں کو نکل جائے بچوں کی شاپنگ بھی باقی ہے بیگم کی شاپنگ بھی باقی ہے اور والدین کی شاپنگ بھی باقی ہے تو نے اپنا بھی کچھ لینا ہے نکل 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 کام کر عید منانی ہے خوشیاں منا یہی وقت ہوتا ہے ناظرین یہ نازک پر علا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے بوریا بستر جو ہے اس کا سمیٹتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بازاروں کا رخ کر لیتا ہے ذہن میں رکھیے گا ابھی ایک رات باقی ہے ایک رات تو آج کی ہے لیکن ایک اور رات باقی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کو میسر آئے گی جسے آپ عید کی رات لیلت الجائزہ کہتے ہیں میں بلا تمثیل آپ سے عرض کروں صاحب ذہن میں رکھیے گا یہ بات میرا آپ کا پروردگار اتنا کریم اتنا رحیم ہے اتنا غفور ہے اتنا بخشنے والا ہے صاحب کہ بس اس قربان جائیے نا اس کی عطاؤں کے اوپر یہ ستر ماہوں کی مثال میں عموما کہتا ہوں دیتے ہیں بلکل دینی چاہیے لیکن وہ تو پتہ نہیں کتنا چاہتا ہے صاحب اس کا اندازہ ہی نہیں ہے یعنی آپ سوچ یہ کہ پورے مہینے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش کر رہا ہے پورے مہینے اور روز عالم یہ ہے کہ دس دس لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور پھر جمعہ کی جب ساتھ آتی ہیں تو جمعہ کی ایک ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی دس دس لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکتی ہے آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ کانٹینیوٹی چلتی رہتی ہے پروسس چلتا رہتا ہے بخششوں کا اور عطاہوں کا پھر آتی ہے اکیس وی شب پھر آتی ہے تئیس وی شب پھر آتی ہے پچیس وی شب پھر آتی ہے ستائیس وی شب پھر آتی ہے انتیس وی شب کہ جس میں حساب ہی نہیں ہے صاحب جس میں حساب ہی نہیں ہے کہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر کا صدقہ یہ تا کراتے ہمیں محسر آئیں کہ جس میں کوئی ایک شب قدر ہے اور اس کی عبادتوں کا ایسا حساب کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل بتایا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بخشش کے پروانے کتنے تقسیم ہوتے ہیں کوئی دعوے سے بتا ہی نہیں سکتا یہ رب کی رحمتوں کا معاملہ ہے یہ اس کی عطاوں کا معاملہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے صاحب اور پورے مہینے ذہن میں رکھئے گا یہ جو پورے مہینے بخششیں ہو رہی ہیں صاحب اس کو کل کر لیجئے اور پھر آئیے اس کو کل کرنے کے بعد اس رات جسے میں لیلت الجائزہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس رات کی طرف اس رات کی طرف چلے جائیے تو جتنی بخشش پورے مہینے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کے برابر تمام مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے جسے آپ لیلت الجائزہ کہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اب جو ہے وہ اپنا شوال کا چاند نکل آیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کے پیروں میں ہم باقاعدہ فوٹبال بننے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا کرتے ہیں ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں ہم شاپنگ مالز کا رخ کرتے ہیں ہم مازاللہ مازاللہ سمہ مازاللہ مجھے کہنے دیجئے کیونکہ بات ایسی ہے رقص و سرور کی مہافل کا باقاعدہ ہم جو ہے اعتمام کرتے ہیں اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں میں نوشی کی مہافل کا جو ہے باقاعدہ اعتمام کرتے ہیں کلپس کھل جاتے ہیں ڈسکوز کھل جاتے ہیں پپس کھل جاتے ہیں بیر بارس کھل جاتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ جو ریزلڈے ہیں اس ریزلڈے میں آپ کی ایفسنٹ لگا دی جائے آپ کو ایفسنٹ قرار دے دیا جائے ذرا تصور تو کیجئے صاحب بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اور میں نے شام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب آپ کسی اسکول میں کوئی کانوکیشن ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ریزلڈے ہوتا ہے تو پورے سال جو سٹوڈنٹ محنت کرتا ہے اسے اسمبلی میں آنا ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے محنت کیا اور یقیناً میرا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس وقت رینک ہوگا اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے پرنسپل نے کرنی ہے میرے ٹیچر نے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک محفل سجاتا ہے باقیدہ محفل سجاتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اور آپ سوچیے ذرا آپ کے نامائے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ریزلٹ نائٹ ہے بنیادی طور پر ریزلٹ نائٹ ہے جسے آپ لیلت الجائزہ کہتے ہیں اس رات اناؤنسمنٹ ہونی ہے اس رات بتایا جانا ہے کہ آپ نے اتنے دسٹنگشن مارکس نہیں ہے آپ اتنی پرسنٹیج سے کامیاب ہو چکے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں یعنی یہاں اناؤنسمنٹ ہونی ہے وہاں دور کھلا ہوا ہے باب الرعیان کے نام سے ذہن میں رکھی ہے اب دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے باقعدہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو پریولیش کلاس کے اندر جو شامل کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایوارڈ دینا چاہتا ہے ریوارڈ دینا چاہتا ہے ٹروفیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں تمغے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے شولڈرز پہ اللہ تبارک و تعالی بیجز سجانا چاہتا ہے مراتب کے مقام کے ردبے کے رفتوں کے بیجز سے جانا چاہتا ہے اور جس وقت آپ کے شولڈرز کو جس وقت آپ کے شولڈرز کو اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے جس وقت فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے پتہ چلا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونے کی بجائے یعنی جا نماز پہ سجدہ ریز ہونے کی بجائے لیلت الجائزہ میں آپ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں اناؤنسمنٹ تو آپ کی ہونی ہے صاحب باب الرعیان آپ کا انتظار کر رہا ہے دربازہ آپ کے لئے کھلا ہے لیکن ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پہ کہ کیا اس وقت آپ کا بازاروں میں جانا بنتا ہے یا اللہ کے حضور حاضر ہونا بنتا ہے ذرا سوچئے صاحب میں ایک عام سی بات آپ کو کر دیتا ہوں بار بار مجھے بلا تمثیل کہہ کے مثال دے کے سمجھانی پڑھتی ہے بات اگر فرض کیجئے فرض کیجئے فور دس ایک آف آگومنٹ کہہ رہا ہوں اگر اس وقت آپ کو یہ کہا جائے کہ سب لیلت الجائزہ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے آپ کو ایک سنت دیں گے اور آپ کی کتنی ہی کمٹمنٹ چھو کتنے آپ نے شاپنگ والز میں جانا کچھ بھی کرنا کوئی تیاری آپ کی عید کی نہیں ہوئی لیکن آپ کی عبادتوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ آف پاکستان خوش ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے زود و تقوی کی وجہ سے آپ کو ایورڈ دے آپ کیا کریں گے آپ ساری کمٹمنٹ کو چھوڑیں گے اور آپ کہیں گے جی فلائٹ چاہیے مجھے فلائٹ اسلامباد جانا ہے کسی صورت میں پریزیڈنٹ آف پہنچنا ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ بہترین عبادت گزاروں کے اندر شامل کیا جا رہا ہے اور مجھے شورلڈر پر میرے تمکہ لگایا جائے گا مجھے ایورڈ دیا جائے گا حالی صاحب ہیچے یہ سارے ہو دے ہیچے یہ دنیا بھی سارے ہو دے اللہ تعالیٰ آپ کو ایورڈ دینا چاہتا ہے اس رات انعام کی رات ہے انعام کی رات ہے دادے تحسین دینے کی رات ہے آپ کو انعام پریولیس کلاس میں لکھ جانے کی رات ہے اس رات یاد رکھئے گا اپنے گھر والوں کو پابند کیجئے جو شاپنگ کرنی تھی کلی ہے جہاں بازاروں میں جانا تھا چلے گئے ہیں اس رات صرف اور صرف ہمیں رب کو بیٹھ کے رازی کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو پابند کیجئے نوجوانوں کو پابند کیجئے پوری پوری رات بازاروں کے اندر سن لائے ہوتے ہیں پوری پوری رات بازاروں کے اندر طوفانیں بتتمیزی ہوتا ہے پوری پوری رات بے ہیائی بے شرمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں پوری پوری رات ہم مازاللہ وہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مازاللہ مطلب شیطان کھلتا ہی جو ہے ہمیں جکڑ لیا کرتا ہے اپنے اندر بات یہ ہے کہ شیطان کے پیروں میں فٹبال بننے کی بجائے اس رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں وہ ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کی رہا ہے اور ایک اور بات آپ کو میں ارس کروں آپ کو سن کے کیف آئے گا دیکھیں یہ جو وی وی آئی پی اب میں اس کو وی وی آئی پی کتنے ویز اس کے آگے آپ لگا دیجئے وہ سب ہیچ ہیں ذرا سوچئے صاحب آپ کی پریولیش کلاس کیا ہے آپ نے پورے مہینے روزے رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن آپ کو پتا ہے کس پریولیش کلاس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے خاص طور پر ایک دروازہ مختص کیا ہوا ہے جس کا نام ہے باب الرعیان ایک دروازہ مختص کیا ہوا ہے اور جب منادی پکار کا کہہ گا نا کہ کہاں ہیں روزے دار جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھیں تمام روزے دار اٹھیں گے بروزے میشر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ون بائی ون جو ہے وہ باب الرعیان سے داخل ہونا شروع ہوں گے آپ ذرا سوچئے کہ وہ تمام روزے دار جب باب الرعیان سے داخل ہو جائیں گے اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس دور کو کلوز کر دیا جائے جنت کے دور کو کلوز کر دیا جائے ذرا سوچئے صاحب کہ وہ پریولیش کلاس کس کی ہے وہ آپ کی ہے وہ میری ہے وہ ہم سب کی ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے گا لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ اس دور میں جب روزے دار داخل ہو جائے گا اس کے بعد اس دور کو کلوز کر دیا جائے گا اور کوئی اس کے اندر داخل نہ ہوگا لہٰذا عید کی صبح جو اناؤنسمنٹ آپ کے لئے ہونی ہے نا اللہ تعالیٰ جو آپ کو بخشش کے پروانے دینے والا ہے اس اناؤنسمنٹ کو سننے سے پہلے اس رات جسے لیلت الجائزہ کہتے ہیں رو رو کے اپنے رب کو منائیں شیطان کے پیروں میں فٹبال نہیں بننا ہے ہاں آخری بات جب عید کی نماز پڑھنے کے لئے جائے نا بس آخری بات ارس کر رہا ہوں یہ جو روٹے وے بہن بائی ہیں نا جن کو ناراض کر دیا ہے جن کا دل دکھا دیا ہے جن کو پریشان کر دیا ہے جن کو دور کر دیا ہے ناراض کر کے مجھ جائیے گا اناؤں کو فنا کر دیجئے مسل دیجئے اپنی اناؤں کو یوں مسل دیجئے فون اٹھائیے چھوٹا بھائی ہے نا میرا بچہ مجھے معاف کر دے میری بیٹی مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہوگا مااف کر دے فون کیجئے وہ بڑی بھی اگر کونے پر کئی بیٹھی ہوئی ہے نا اور ناراض ہیں یا بڑے میاں اگر کئی بیٹھے ہوئے ناراض ہیں ناراض کر کے مجھ جائیے گا نکلنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے سے پہلے اس کے آگے سر جھکانے سے پہلے اپنی ماں کے آگے سر جھکائیے گا اس کو راضی کیجئے گا اس کے تلون کو بوسا دیجئے گا اپنے باپ کے تلون کو بوسا دیجئے گا اور ان سے کہیے گا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دعا کر دیجئے میرا رب اس سے آپ کی دعاوں کی وجہ سے راضی ہو جائے گا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تو عید کو اس طرح سے منائے صاحب کہ عید کو اپنوں کے ساتھ منانا ہے اللہ کو راضی کر کے منانا ہے اور پڑوس میں دیکھ لیجے گا اگر کہیں کسی جگہ پہ صرف ہنڈیا اوپل رہی ہے نا تو جو خوشیاں آپ کے دامن میں آئی ہیں آپ کے آنگن میں آئی ہیں وہ خوشیاں ان کے آنگن میں بھی ضرور جانی چاہیے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز علم دین ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز اسکالر ہیں بزرگ شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامعی صاحب تشریف فرمائیں اور تیسری شخصیت ممتاز علم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر بشارت صدیق آزار بی صاحب تشریف فرمائیں تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید اور میرے دائیں جارے میرے بھائی بہت خوبصورت پڑتے ہیں ملک ممتاز سنا خائم جناب حافظ محمد ارشت نقش بندی صاحب تشریف فرمائیں آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم اور بلا توقف آغاز کیجئے حافظ صاحب اور آج میں حافظ صاحب سے آپ کو انشاءاللہ الودہ مائے رمضان بھی سنواؤں گا پروگرام کے آخر میں اور مجھے پتہ ہے وہ کلام ہر ہر عاشق رسول سنو رہا چاہتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ رمضان بس اب ہمارے درمیان سے جدہ ہو کے جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ دل ہمارے درمیان سے جدہ ہو کے جا رہا ہے ہمارا دل کوئی وجود سے نکال کے لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو سنواؤں گا انشاءاللہ حافظ بہت شکریہ جنید بھائی مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ اشعار جناب سید رفی آشمی کے جب مدینہ میں رات ڈھلتی ہے تو چاندنی پاؤں پاؤں چلتی ہے پہلے چھوٹی ہے سبز گمبت کو پھر ہوا کام پر نکلتی ہے اور کہتی ہے اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے ارے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے کاش سرکار کے روزے پہ سیمٹ جائے حیات ایسی پھر سورت حالات کہاں ہوتی ہے ایسی پھر ایسی پھر سورت حالات کہاں ہوتی ہے ان کے روزے پہ امڈ آتے ہیں آنسو برنا ان کے روزے پہ امڈ آتے ہیں آنسو برنا ارے موسمِ وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے موسمِ وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے اپنے ایوان کی توجو خواب میں قبر میں مہشر میں کے فردوس میں ہو خواب میں قبر میں مہشر میں کے فردوس میں ہو اب دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے خواب میں خواب میں قبر میں مہشر میں کے فردوس میں ہو خواب میں اب دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے دیکھئے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی ملاقات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے 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 ہن ہاتھ ہے ہم رحمت 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 موسیقی 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 بہت شکریہ محترم جنید اکبال صاحب آپ نے جتنے حسین انداز میں اہل ایمان کو روزہ داروں کو اس رات کی طرف توجہ دلائی اللہ کرے کہ ہم شیطان کے پاؤں میں فٹبال بننے کی بجائے اپنے اس مقام کو پہچان سکیں آمین جزاک اللہ یہ جو رات آ رہی ہے یہ ہمارے پورے مہینے کی محنت کے نچوڑ کے طور پر ہمیں نتیجہ ملنا ہے جی بلکل ایسا اللہ نے اس مہینے میں ہمیں جو آمال بجالانے کی طرف توجہ دلائی آکامات دیئے ان کی بدولت ہماری روحوں کو جو لطافت ملی ہمارے دل جو نظافت سے گزرے ہمارے نفس اور جسموں کو جو طہارت میں یسر آئے ہیں ہمارے ان آمال کی وجہ سے ملت کے اندر باہمی یگانگت اور محبت کے جو مناظر آئے ہیں اور اس سے جو قومی اور ملی وحدت کا تصور ابران ان کی روشنی میں آج آنے والی رات ملت اسلامیہ کے لیے انامات کے تقسیم کیے جانے کی رات اللہ وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فرشتوں سے اللہ تعالی پوچھتا ہے آج رات آئے گی آج اہلِ ایمان قرآنِ کریم کی سماعت کے لیے اس طرح سے صفوں میں نہیں ہوں گے لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں اس کے فرشتے اسی طرح پرے باندھ کر جماعتوں اور انداز میں حاضر ہوں گے اور پروردگارِ عالمین ان سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ وہ علیم و خبیر فرشتوں سے کیوں پوچھے گا اس کی وجہ یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ ہمیں بنا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ انی جائلن فی الارد خلیقہ واہ کیا خوبصورت بات ہے اے میرے فرشتوں میں اپنی عظمت اپنی قدرت اپنے بے پناہ میرے جو جلال ہے اس کی روشنی میں میں اپنے عالمین میں سے ایک چھوٹے سے قرے پر اپنا نائب بنا رہا ہوں ہمارے بنانے کا اعلان ہوا فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ مجموعہ ازداد یا اللہ تیری تصمیح بجانے کے لیے ہم کافی ہیں یہ تو فتنہ و فساد پھیلائے گا لیکن آج جو لیلت الجائزہ ہے اس میں جب فرشت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رب کریم جب ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا بلکل لیلت الجائزہ انعام ملنے کی رات کیا ہے اور اس کے بعد جب فرشتے کہیں گے کہ اے پروردگارِ عالمین جب مزدور مزدوری کر چکے تو اس کو اس کی عجرت ملنی چاہیے تو اس وقت رب کریم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ آج میرے یہ بندے مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کریں گے وہ میں پورا کروں گا کیا کہنے اور جو دنیا کے بارے میں سوال کریں گے ان میں ان کی مسئلت کو پیشے نظر رکھوں گا بندے تو بندے ہیں وہ اپنے طور پر کچھ بھی مانگ سکتے ہیں میں تو رب ہوں لیکن جو ان کے لئے اچھا ہوگا وہ عطا ہوگا اور ابھی آپ اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں جو یہ بات فرما رہے تھے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے اور وہ روزے داروں کے لئے مختص ہیں جناب آپ نے روزے داروں کو اس دروازے میں تو داخل کر دیا لیکن اس سے اگلی بات بھی بتائیے نا اہل ایمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ پروردگار عالمین نے جب ہمیں رمضان دیا تو اعلان ہوا کہ سبھان اللہ کیا کہنے ہیں کہ میں نے جو روزہ دیا ہے اس کے علاوہ جتنے آمال ہیں ان کا بدلہ جنت لیکن روزہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود میں خود ہوں آئے آئے کیا بات جنت کا دروازہ تو بند ہو گیا اس کے بعد روزے دار جب سارے جمع ہیں اور ان کے سامنے رب ذل جلال کا دیدار آئے گا آئے 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 اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا پھر تو کوئی بےوقوفی ہوگا جو لیلت الجیزہ کو ضائع کرے کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے دیدار کے قابل بنانے کے لیے اس کا وعدہ ہو رہا ہے اس رستے پر چلنے والی رات ہے یہ تو اس آج کی رات ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور اس کا یہ شکر بجاتے ہوئے کہ اے اللہ تُو نے ان رمضان کے تیس دنوں میں ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی حمد دی تُو نے ہمیں اپنی نگاہوں کی پاکیزگی کی حفاظت کا سامان دیا تُو نے ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کا ایک شاندار نظام دیا تُو نے ہمیں اپنی باہمی ہمدردی اور وحدت کو پیدا کرنے کے ایک جذبے سے گزارا آج ہم تجھ سے اس رات میں یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں آخرت میں سب سے بڑی نعمت تیرا دیدار ہے ہمیں اپنے اس دیدار کے قابل بنا دے اور اس حقیقت کو وہ جان سکتا ہے جسے یہ معلوم ہو کہ دیدار یار کی لذتیں کیا ہوا کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اتنی عظیم نعمت ہوگا کہ ہورے پکار اٹھیں گی یا اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں گئے اس لذت میں اس طرح سے بندے کھو جائیں گے کیونکہ سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ اکبر اور اس رات کی عظمت کو اس نقطہ نظر سے بھی اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں پانچ راتیں عطا کی ہیں اور سال میں ان پانچ راتوں کی قدر و مندلت جاننے والے کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے وہ آٹھ نو دس جلحج ہے وہ عید الفطر کی رات ہے اور وہ پندرمی شابان کی رات ہے تو پروردگار عالمین ہمیں اپنی اس محنت کو جہاں تیس دنوں میں ہم نے کی ہے اس آنے والی رات میں اس کو بچا لینے کی بھی بلکل ٹھیک ہے جی نتیجہ ملنے نتیجہ تقسیم ہونے کی رات ہے اچھا جی اب بات یہ کہ جو ایک بڑا پری سائز ڈور یوں کہ یہ کہ جتنے بھی مزدور اس وقت ہمیں سن رہے ہیں مزدور ہے نا اللہ کے نظیتوں ہم نے مزدوری کی اور ظاہر ہے اور ان مزدوروں کو پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی ایسا دے گا انشاءاللہ تو ذرا یہ بتائیے کہ عید کن کے لیے ہے اور خاص طور پر جو مسلمانوں کو مطلب ہم جیسے مزدوروں کو جو عید عطا کی گئی وہ کیوں عطا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے باب میں تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا اپنی اہلیت کیا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ وہ کس چیز کے اہل ہے دوسرے دیکھا جاتا ہے کہ میعار عمل کہ اس نے عمل کس درجے میں پریکٹیکل کر کے دکھایا اور تیسرا آتا ہے اس عمل کی جزا مذہب میں اور دین اسلام میں ان تینوں چیزوں کو بقاعدہ چک کیا جاتا ہے لیکن یہ ماہ رمضان یا لائلت الجائزہ یا عید کا دن یہ بنیادی طور پر وہ بہار بھرے ایام ہیں جہاں ان چیزوں میں ایک شباب نظر آتا ہے واہ یعنی اہلیت والے جب آنے لگے تو ان کو پہلے لکب بلانے سے پہلے جسرا چیک پوسٹ پر پوچھا جاتا ہے جناب آپ ایمان اور احتساب کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ایمان اور احتساب کے بغیر آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا سارے روزے میں ایمان احتساب رات کے قیام ایمان احتساب وہ باتیں رکھی گئیں تاکہ پہلے تو آپ اہلیت شوک رہے نا کیونکہ جو کچھ ہم دینے لگے ہیں وہ تو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالی خود جزا کے طور پر اپنا دیدار سامنے کرتا ہے چیک پوسٹ کے آپ نے مثال دی نا وہ بڑی اپروپیٹ مثال ہے بلا تمثیل ویسے مثال بڑی زبردست ہے پہلے گھڑی کے کاغذات تو بتا دو چیک کر آج کوئی احتساب اور ایمان بھی لارے ہیں یا نہیں اور پھر آپ کو بتا ہے کہ ہر جگہ آپ پوچھا جا رہا ہے روزہ ایمان احتساب سے قیام ایمان احتساب سے لیلت قدر ایمان اور احتساب سے اور لیلت الجائزہ بھی ایمان اور احتساب سے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو وہ عجر ہم دینے لگے ہیں آجا وہ عجر صرف دنیا بھی نہیں صرف اخر بھی نہیں صرف روحانی نہیں مادی بھی ہے یعنی تمام فوائد کی جو جامع صورتے ہیں وہ بطور عجر کے آ رہی ہیں تو اس لئے پہلا تو یہ ہے کہ جو یہ سمجھ دیں کہ ملے گا کیا جناب سب سے پہلے تو آپ کے اور میری اہلیت چیک ہوگی جناب ان کو چیک کر لیں کاغذات پورے ہیں کہ نہیں پھر آپ کا اور میرا روزہ رکھنا تلاوت کرنا اتقاف میں بیٹھنا لیلت القدر گزارنا میریار عمل بھی چیک ہوگا جب یہ دونوں چیزیں چیک ہو گئیں ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیں گے کیا تو کہتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں جیسے باب و ریان میں بھی آپ کو لے جائیں گے آپ کے سارے گناہ بھی بخش دیں گے آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی آپ کو تنگیہ رزق سے بھی نکالیں گے آپ کو انفرادی اور اجتمعی فائدہ بھی دیں گے تو یہ بنیادی طور پر اب سوال یہ ہے کہ یہ رکھی کیوں گے یہ لائلت الجائزہ اب آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام میں ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے نظام میں فضل اب اس نظام میں فضل کے اطاعت اللہ تعالیٰ فضل کا ایک درجہ ہوتا ہے عام اور ایک فضل کا درجہ ہوتا ہے حیست درجہ اب جہاں فضل کا حیست درجہ آ رہا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جنیس صاحب وہاں عید رکھی جاتی ہے کیونکہ ماہ رمضان لوگوں نے گزارا مشکل عمل تھا ایک ایسا عمل ہے جو چودہ سے پندرہ گھنٹو پر محیط ہے پھر رات کا قیام تو گویا کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان گزار کے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یا کتنا ٹائٹ شہلول تھا وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ کو عجر ملنے لگے گا تو آپ تصور نہیں کرتے اللہ نے کہا کہ عجر میں دینے لگا ہوں لیکن میں عجر چپکے سے نہیں دینا چاہتا جشن کے محول میں دینا چاہتا اچھا اناؤنس کر کے بارے اناؤنس کر کے بقاعدہ ایک کیانا چاہیے پروگرام کر کے عید والے دن آپ آئیں گے سارے لوگ آئیں گے اور اس میں جن کو اناؤنس بھی نہیں ہے وہ بھی آ جائیں مطلب میرے محفل اللہ خود ہے اللہ خود ہے ٹھیک ہے تو وہاں اللہ تعالی عید رکھتا ہے آپ نے دیکھا پھر حج جب ہم کر کے بیٹھتے ہیں تو حج بھی چونکہ فرائز میں سے بڑا فرض ہے تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو موقع ہیں ماہ رمضان گزارنے کے بعد اور حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی زحمت اتنے جوبن پر ہوتی ہے اللہ نے اس جشن کو عید کا نام دے دیا یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھا کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور رمضان کو رمضان کی اصل روح کے مطابق جو ہے وہ گزارا اور اسی انداز سے اس کو اس کے پروٹوکول کے مطابق رخصت کیا عید ان کے لئے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ذرا اگلے فیز میں آ جاتے ہیں اگر عید ان کے لئے تو جو بندہ پورے رمضان اور خاص طور پر رمضان سے اور بالخصوص عبادات سے غافل ہی رہا یعنی اس نے کوئی وقتی ماظر اللہ رمضان کو نہیں دی اس کی راتیں جو ہیں اپنا وہ ڈھابوں کے اوپر گزری میچ کھیلتے ہوئے گزری ڈبو کھیلتے ہوئے گزری اپنا وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک فوٹبال گیم ہوتا ہے وہ کھیلتے ہوئے گزری ٹیبلیٹ پہ گزری موبائل پہ گزری یوچیوب پہ گزری سوشل میڈیا پہ گزری مطلب خرافات میں گزری تو پھر اس کے لئے اسلام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام جنید بھئی یہ جو ماہ رمضان کی الودائی گڑیاں ہیں اختتامی لمحات ہیں ان میں ملی جلی سی کیفیات ہوتی ہیں ایک طرف انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جدا ہو رہا ہے دوسری طرف انسان اس فکر میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے عمال قبول بھی ہوئے ہوئے گی نہیں پھر انسان کو اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب ہوگا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ماہ رمضان کے آخری دن آتے تو وہ ایک مجلس منقد کرتے تھے اس میں لوگوں کو بلاتے اور ان کو احساس دلاتے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے ماہ رمضان کے ساتھ کیا کیا جو اللہ کا مہمان تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس مہمان کی مہمانی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا ایسی ہی ایک مجلس کا ذکر عدرت منصور بن امار رضی اللہ تعالیٰ کا تاریخ میں موجود ہے آپ نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر نفل کا ثواب فرض کے برابر ماہ سبر جا رہا ہے ماہ مواسات جا رہا ہے نیکیوں کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے نیکیوں کا موسم بہار جا رہا ہے لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا پھر آپ نے اپنا انداز بدلہ گفتگو کا آپ ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا یہ بتاؤ سہری کا وقت تو باقی گیارہ مہینے بھی آئے گا یہ برکتیں اب نہیں آئیں گی یہ رونکیں اب دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی افطار کا وقت تو باقی گیارہ مہینے بھی آئے گا لیکن افطار کی وہ برکتیں اور وہ روحانی اثرات اب نہیں ہوں گے قرآن تو باقی گیارہ مہینے بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا لیکن قرآن کی وہ تلاوت کے زمزمے کے گھروں سے درفتوں سے عباداروں سے گلیوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلاندھو رہی تھی اب وہ دیکھنا نہیں ملے گا جب آپ نے یہ بات کی تو ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا وہ روتا ہوا آگے آیا اور اس نے حضرت منصور بن امار سے کہا یا سیدی یہ بتائیں میں رمضان دوبارہ دیکھوں گا رمضان پھر آئے گا آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں تجھے گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ تیری اگلی سانس آنی ہے یہ نہیں آنی یہ خدا ہی جانتا ہے وہ گشت کھا کے زمین پر گر پڑا ماہ رمضان کی جدائی کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان جب جا رہا ہے تو ہم نے ماہ رمضان کے ساتھ کیا کیا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے روزہ رکھا اور اس کے عداب کو سمجھا وہ شکر کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے عداب بجا نہیں لائے وہ توبہ اور استقفار کریں عدرت عمر بن عبدالعزیز کا طریقہ تھا وہ مختلف شہروں میں خط لکھتے تھے ماہ رمضان کے آخری ایجام کے اندر کہ قصرت کے ساتھ استقفار بھی کرو اور فطرانہ بھی عداب کرو پھر ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے ظلم در ظلم کیا رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے اور رمضان کے احترام کی دجیاں بھی اڑائی تقدس کو پا مال کیا وہ سر عام بازاروں میں کھاتے رہے پیتے رہے ایک پان کی خاطر ایک سگریٹ کی خاطر ایک نشے کی خاطر انہوں نے ماہ رمضان کے احترام کی دجیاں اڑائی نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا اپنی مغفرت نہ کروا سکا میں معذرت کے ساتھ یہ انداز اپنا کر ان لوگوں کے دلوں پر دستہ کر رہا ہوں کہ وہ تصور کریں وہ تصور کریں اور اپنی عبرت کے بارے میں وہ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے احترام کی دجیاں اڑائیں یہ وہ لوگ ہیں وہ جو افطار کے وقت لاکھوں لوگ جہنم سے اداد ہوئے یہ ان میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ جن کو وقت سہر کہا گیا کہ ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ لیلت الجائزہ ان کی بخشش ہوتی ہے رب فخر فرماتا ہے یہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ سمندر کی پانی کی مچھلیاں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہیں جو باب الریان سے داخل ہوں گے یہ ان میں شامل نہیں ہیں قال رب جن کے لئے دسترخوان لگائے گا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ چوہ دا صالحین کے ساتھ افطار کروائے گا اور اپنا دیدار عطا کروائے گا یہ ان میں بھی شامل نہیں ہیں وہ جن کی بوک اور اب کسطوری اور مشک سے زیادہ پسند کرتا تھا یہ ان میں شامل نہیں ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ ان میں کیوں شامل نہیں ہیں اس لئے کہ ان کو ماہ رمضان کے نانے کا حساس تھا نہ جانے کا حساس تھا ان کو نہیں پتا کہ ماہ رمضان کب آیا کب چلا گیا حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے محددس ابن جوزی نے لکھا کہ آقا کریم کی خدمت میں حاصل ہو کر کہا کہ آپ کی امت کے ایک شخص ہے اس کو لوہے کے گرز کے ساتھ مارا گیا میدان حشر کے اندر اور موں کے بل گسیڑ کر جہنم میں ڈالا گیا ایک ہزار سال وہ کہتا رہا الامان الامان ایک ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو رب نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالو تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا تھا عرض کے حضور اس نے ماہ رمضان کے احترام نہیں کیا ماہ رمضان کے تقدس کو نہیں سمجھا اور رمضان پا کر بھی اس کی بدبختی کہ وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا جب مسجدوں کی عبادکاری ہو چکی اس نے مسجد کا راستہ نہ دیکھا قرآن کو رمضان میں بھی ہاتھ نہ لگایا اور اس نے روزے کے احترام نہیں کیا نہ روزہ رکھا نہ رمضان کے احترام کیا یہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا تھا اور مولا علی المرتضاء کے ایک جملہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبر کے قریب سے گزرا اور میں نے کشف کے ذریعے اس قبر کے اندر مردے کو مبتلاع عذاب دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا غریقن فی النار ہریقن فی النار میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے ذہن میں سوال سوچا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے حاطف غیبی سے آواز دی گئی کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیجئے گا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے رمضان کے احترام نہیں کیا کیسے فرماتے ہیں دن کو روزہ رکھتا تھا رات اللہ کی نافرمانی میں رات محصیت کے اندر مبتلا رہتا تھا رات کو یہ لہو اللہب کے کاموں میں مشہول رہتا تھا اب بندہ سوچے کہ جس نے دن کو روزہ رکھا رات اس کی محصیت میں گزری اس کا یہ حال ہے تو جس نے دن کے وقت بھی روزے کے احترام نہیں کیا رمضان کے تقدس کی دھجیاں اڑائی آخری بات کہ کرنا کیا ہے بھائی جو بات سن رہے ہیں اگر وہ اسی کیفیت میں انہوں نے دن گزارے ہیں جمعہ بھی ہے قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں رب کا کرم ان کو حواظ دے رہا ہے آئیں سچے دل سے توبہ کریں اور رب سے دعا مانگے کہ رب ان کو اتنی زندگی دے کہ اگلا رمضان انہیں دیکھنا نصیب ہو تو اگلے رمضان میں ان کی یہ کیفیت نہ ہو اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اتنی کمال آپ کی گفتگو ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اس میں یہ اگریشن بنتا بھی ہے اور یہ اگریشن میں بھی عموماً ظاہر ہے ایسے موضوعات پر آپ کو پتہ اگریسیف ہو جاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم اگریشن کس کے لئے دکھا رہے ہیں مطلب ہماری کیا اتھارٹی کچھ نہیں ہے نا اللہ جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے مطلب وہ نعر جہنم کا اندھر منات یہ اس کا معاملہ ہے لیکن وہی بات ہے یہ اگریشن اس لیے ہے کہ آفٹر آل ہم مسلمان ہیں وہ عمر بالمعروف و نحین المنکر کی جو ذمہ داری ہے اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اس طرح کی تکلیف ہے تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس قرب کا اس تکلیف کا اظہار کرے میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات آپ کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک دم وہ نقشہ گھوم گیا ہے سارا اور ظاہر ہے میں اگر زیادہ نہیں اگر میں ایک ڈیکٹ پیشے یا دیر ڈیکٹ پیشے چلا جاؤں تو ہم نے دیکھا ہے رمضان کے جس طرح سے تقدس اور احترام ہوتا تھا صاحب مطلب آپ کے تصور سے باہر تھا ہوتلز دن کے وقت میں نہیں کھلتے تھے یعنی یہ مشکل سے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کوئی ہوتل آپ کو دن میں کھلا ہوا نظر نہیں آتا تھا آپ کو سڑک کے اوپر وہی بات آ پالی کوئی پاندھ پھوکتا ہوا یا سگریٹ پیتا ہوا نظر نہیں آتا تھا آج تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان کو ہم نے فیسٹیوٹی بنا دیا ہے اس کا جو تقدس ہے اس کا بہت درکنار صورتحالی بڑی دوسری ہو گئی یہ تبدیلی کیسے آگئی اتنی بڑی جب اللہ تعالی کا خوف دلوں میں نہ رہا خشیت الہی نہ رہی دین سے ہم دور ہو گئے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہمارا وقت سوشل میڈیو پر گزرنا شروع ہو گیا قرآن ہم نے کھول کر نہیں پڑا کہ قرآن کا مخاطب تو انسان ہے اور قرآن انسان سے کیا کہہ رہا ہے جب ہم نے ان چیزوں کو پسے پشٹ ڈال دیا تو پھر ہم نے ان کو ایک ثانی ایسیے دے لی کہ مرضی یہ تو رکھ لیں مرضی یہ تو چھوڑ دیں میں جنید بھئی اس میں ضرور ارز کروں گا کہ ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی عبادات کے والے سے پابندی نہیں ان روزہ خوروں کو معذرت کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر والوں نے کس طرح روزے رکھے ہیں فلسطین والوں نے کس طرح روزے رکھے ہیں برما والوں نے کس طرح روزے رکھے ہیں ان کے رات اور دن کس طرح گزرے ہیں اور انہ نے ماہ رمضان کی بادات کس طرح ادا کی تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک ازاد ملک کے اندر آزادی کی سانس لے رہے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ماہ رمضان کے احترام نہیں کیا اس کے تقدس کا ادا نہیں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا رمضان پا کر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا نہ اس نے مسجد کا راستہ دیکھا نہ قرآن سے تعلق جو دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں یہ بلکل ہنڈرڈ پرشن صحیح بات ہے میں خود حیران ہوتا ہوں اس بات پر میں بتا رہا ہوں بزرگ ہمارے موجود ہیں ایک زمانہ تھا بہلا خوف ہوتا تھا صاحب خوف تو لوگوں کا تو اپنی جگہ وہ تو اس کو چھوڑ دیجئے مطلب ایک شرم حیاء اندر ہوتی تھی کہ انسان دوپہر میں جس نے روزہ نہ رکھا ہو غلطی سے اگر ظاہر ہے بیمار ہو یا ویسے کوئی وجہ ہو تو اس وجہ سے بھی وہ کہیں کوشش کرتی تھے کہ سڑک کے اوپر ہم کھڑے ہو کے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مطلب وہ حیاء محسوس کرتے تھے کہ صاحب دیگر روزہ دار ہیں کہ ان کو جو ہے مطلب ہماری وجہ سے پرابلم نہ ہو یہ ہمارے ایٹیکیٹس تھے صاحب یہ ہماری تہذیب تھی یہ ہمارے نومس تھی یہ ہمارا کلچر تھا یہ ہمارا رکھ رکاؤ تھا اور یہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود تھا آج تو صاحب شترے بے مہاری ہو چکی ہر طرف اور میں یہ سوچتا ہوں کہ صاحب یہ عالم اب اس حد تک آ چکا ہے کہ جو رمضان کا تقدس جو ہماری نسل کم از کم ہمارے بات کی جنریشن اب جو دیکھ رہی ہے جس انداز سے اس کی پامالی ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے خاکم بدین جو اب جو جنریشن آنے والی ہے وہ کس طرح سے رمضان کو ٹریٹ کرے گی اور آپ دیکھیں نا میں نے افطار کے پروگرام میں جو کل بات کی تھی وہ جو نیارک کے اندر جو ہے واقعیدہ LGBT کی اس کو مسلمان LGBT کی اس کو پوری دنیا سے جمع کیا گیا یہ سیدھی سیدھی بات ہے یہ بالکل ایسا کر دیں گے کہ رمضان کو جیسے آواز لگتی ہے فیسٹیوٹی کی طور پر مطلب پیش کریں گے کہ کوئی بات ہی نہیں تقدس کو مکمل طور پر پامال کر دیا جائے اللہ تعالیٰ عقل سلیم بھی عطا کرے اور ہمیں اس سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہمارے ساتھ جڑے رہیے لوٹ کے انشاءاللہ آتے ہیں تو اب مزید باتیں کریں گے اور بتائیں گے آپ کو صاحب کے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابرین امت عید کیسے منایا کرتے تھے موسیقی موسیقی ہو چشمِ کرم اے شاہِ اومم ہو چشمِ کرم اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اس دل کی زمین پر رکھی یہ قدم اس دل کی زمین پر رکھی یہ قدم اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے یہ دور وبائیں ہو جائیں سرکار جو فرمائے سرکار جو فرمائے رہ جائے غلاموں کا بھی بھرم رہ جائے غلاموں کا بھی بھرم اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے ہندید کے پیاسے یہ نین اب وصل کے دیپ کرے روشن اب وصل کے دیپ کرے روشن گھٹ جائے نہ فرقت سے یوں دم گھٹ جائے نہ فرقت سے یوں دم اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے جنید بھائی محروم نا کوئی آج رہے زہرا کے صدقے لاج رہے ہسنین کے چاہنے والے ہیں ہم ہسنین کے چاہنے والے ہیں ہم محروم نا کوئی آج رہے ہیں ہم نے بچھائے دیدوں دل سرکار سجائی ہے میں فل سرکار سجائی ہے میں فل سرکار سجائی ہے میں فل آجائیے اب سلطان امم آجائیے اب سلطان امم اب رات گزرنے والی ہے سرکار بلائے اب در پر پھولتھو انائیت حسنی پر پھولتھو انائیت حسنی پر یہ آنکھیں برستی ہیں چھم چھم یہ آنکھیں برستی ہیں چھم چھم اب رات گزرنے والی ہے اس دل کی زمین پر رکھیے قدم اس دل کی زمین پر رکھیے قدم اب رات گزرنے والی ہے اپ رات گزرنے والی ہے اپ رات گزرنے والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پروفیسر صاحب آئیے اب آپ یہ بتائیے کیونکہ آپ یہ جو خوشیاں ہیں یہ جتنی بھی عیدیں ہیں یہ جو کچھ بھی ہے سب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے تو جن کا صدقہ ہے انہی سے تو معلوم ہوگا کہ صاحب منانا کیسے اور ان کے غلاموں نے بنیادی طور پر بتلایا کہ منانا کیسے عید ہمیں بتائیے نا سرکار علیہ السلام اور عقابرین امت عید کیسے مناتے تھے آج جو ینگ جنریشن خاص طور پر یہ سمجھتی ہے صاحب کے رات جو ہے اپنا کیا کہوں میں بس رخص و سرور کی محفریں سجا لی جائیں ڈسکوز میں چلے جائیں نائٹ پارٹیز کر لی جائیں تو عید کا بسکلی مفہوم اب ینگ جنریشن یہ لے دی ہے شاید عید کیسے منائی جائے بتائیں تو صحیح ذرا عید ہم کیسے منائیں ہمارے عقابرین نے عید کیسے منائی اس زمن میں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو رات ہے وہ ہے لیلت الجائزہ ٹھیک ہے لیکن جو عید کا دن ہے وہ ہے یوم الجوائز جائزہ کی جمع جوائز انامات کا دن ہے اور بنیادی طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان شروع ہوا اللہ نے شیطان کو جکڑ دیا بلکو ٹھیک ہے ادھر شوال کا چاند ہوا اس کو آزادی مل گئی اس کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں بیڑیاں کھل گیا لوک اپ سے بار آ جاتا ہے اب وہ بدحواسی کے عالم میں اپنے تمام چیلوں کو اکٹھا کر کے ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ تو ہاتھ سے نکلے اب انہیں تم نے اپنے جال میں فنسا کر اب یہ نہیں ہے کہ عید کا دن ہو اور آپ فضول خرچی کریں اور شیطان کے بھائی نہ کریں اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہمارے اکابرین خود سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اس انداز سے منائی کہ اسے یوم العید رہنے دیں یوم الوئید نہ بنا لیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی جگہ کے میٹھی چیز کھا کر تشریف لاتے غسل فرماتے نیا لباس پہنتے وہ تو آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں اس پر لیکن اس دن میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ایک شاندار نمونہ ہمیں دیا ہے جو آج ہمارے لیے بھی بڑی راہیں کھولتا ہے آپ تشریف لا رہے ہیں عید کا خطبہ دینے کے لیے راستے میں آپ کی نظر پڑتی ہے کہ کچھ بچے موجود ہیں سب بچوں نے اچھے لباس پہنے ہیں لیکن ایک بچہ کملایا ہوا اس کا لباس اچھا نہیں آپ عید گا جانے کی بجائے اس بچے کے پاس آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں تیری یہ حالت کیوں ہے وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں میں یتیم ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا راستہ وہیں سے واپسی کا لے لیا بچے کو ساتھ لیا گھر لائے ام المومنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید کا دن ہے اس محروم بچے کو بھی دوسرے بچوں کی طرح سمار دو جب وہ اس بچے کو سمار دیا گیا تو آپ نے اس کے بات کو کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں فرمایا اب تو تم خوش ہو کہ تمہارا باپ محمد عرمی اور تمہاری ماں ام المومنین عائشہ اللہ اکبر اگر ہم بھی عید کے دن اس انداز کو سامنے رکھیں کیا انداز ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں حضور عید کا دن ہے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن آنسو کیوں تھم نہیں رہے فرمایا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ مہمان جا کر میرے حق میں گواہی دیتا ہے یا میرے خلاب بولتا آئے 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 اس انداز نے مجھے تڑپا رکھا ہے اسی طرح سے علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی کہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کے نام کی عظمت کو بچہ بچہ جانتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے اید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا اید اس کی ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے اپنے آپ کو سنبھال سکا آپ سے بچوں نے کہا کہ کل اید کا دن ہے یہی بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں ہمیں کوئی اید کا قطع لکھ کر دی دیئے آپ فارسی النسل تھے آپ نے فارسی میں ایک خوبصورت قطع لکھا آج اس کو سامنے رکھ لیں تو ہمیں اید منانے کا ایک انداز آ جائے گا فرماتے ہیں خلق می گوید کے فردہ روز عید است خوشی در روحے ہر مومن پہ دید است مخلوق کہہ رہی ہے آج عید کا دن جس کو دیکھو خوشی کا اظہار کر رہا ہے فرماتے ہیں کہ دران روزے کے با ایمان بے میرم مراؤ در ملک خود آن روز عید است عبدالقادر کی عید تو اس دن ہوگی جب وہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آج ہم عید کے دن یہ تحیہ کر لیں کہ ہمیں اللہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو پھر ہمارے اکابرین کا دعا ہمیں بھی نصیب ہو جائے یعنی یہ تحیہ ہوا کہ شترے بے مہار ہونے کا نام عید نہیں ہے بے حیائی بے شرمی کی جو ہے وہ اپنا تصفیر بننے کا نام عید نہیں ہے عید ظاہر ہے انہی کے لئے ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو چکی کہ جن کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور کون جانے کس کی مقبول ہیں یہ نہیں ہوئیں اور کس کے پاس ایشورنس اب ذرا یہ بتائیے کہ عید کی صبح آگئی عیدگاہ جاتے ہوئے خاص طور پر مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیسے احتمام کرنا چاہیے ایک بات اور خاص طور پر اس وقت بالکل این اس وقت اور جب عیدگاہ سے لوٹتے وقت جو اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ کیا ہیں ذرا وہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا پروفیسر صاحب کی بات میں ایک جملے کا اضافہ کروں آپ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ نے اچھی خوراک کھئی ہوگی تو اس اچھی خوراک کے اثرات کافی عرصے رہتے ہیں اگر ہم نے پراپر روزے رکھے ہوئے ہیں اور پراپر ترابیہ اور قرآن پڑا ہوا ہے تو شیطان بلانا بھی چاہے تو بندہ بچتا ہے یعنی روحانی خوراک اگر آپ نے پوری دی ہو پوری دی ہے تو وہ رکابت کے بھی اسباب ہوتے ہیں لہذا یہ جو ایک انام کی رات ہے اس میں ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ پیچھے کن کن جگہوں پر کمی رہ گئی ہے کہ آج شیطان پھر ہمیں اپنی طرف جب دعوت دے رہا ہے تو ہمارے اندر سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہا ہے یعنی ہم اس کا اتنا آسان ٹارگٹ کیسے بنوائے ہیں ہاں آسان ٹارگٹ کیسے بنوائے ہیں اندر سے رکاوٹ ہونی چاہیے ایک مسلمان کو ان عمال کی وجہ سے اتنی قوت مدافعہ تو روحانی ہونی چاہیے کہ شیطان بھی محسوس کرے گا مسلمان کو اپنے ہاں لے لینا یہ کوئی آسان کام ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید کے موقع پر اب بقاعدہ انعام کی شکلیں دیکھیں اب انعام زہری بھی ہے انعام باطنی بھی ہے انعام جسمانی بھی ہے اور انعام روحانی بھی ہے اب جسم جا رہا ہے اب روح تو لا مالات تقوی مقصد تھا روزے کا تقوی مقصد تھا تلاوت قرآن کا تقوی مقصد تھا ترابیوں کا تو تقوی بنیادی طور پر جنہیں سب اس ڈھب کا نام ہے جہاں مسلمان بندہ یہ تہہ کر لیتا ہے جی میں نے گناہ تو کوئی نہیں کرنا لیکن نیکی کی کسرت کرنی ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاں جو گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ چلتی ہے نا یہ بنیادی طور پر ہمارے ایمان کو کمزور کرتی تو آپ نے دیکھا کہ آپ ذرا انعامات کی بارش دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ غسل فرماتے نئے کپڑے پہنتے بقائدہ خشبو لگاتے پھر عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے عید الفطر کے موقع پر بقائدہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے نکلتے ہیں یہ سنت رسول ہے یہ سنت رسول ہے جیسے ہمارے نوملی لوگ مٹھائیوں کا اتمام کر لیتے ہیں گھروں میں یا خجور بغیرہ کا اتمام خجور بیسٹ ہے سنت رسول ہے اس کے بعد کھلے میدان کی طرف جاتے ہیں اچھا یعنی عیدگاہ کی طرف عیدگاہ کی طرف چونکہ یہ مسلمانوں کا جو کسرت اجتماع ہے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کی بحث ہے یہ شوقت کی نشانی بھی ہے شوقت کی نشانی بھی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھنایا کہ جہاں چالیس مومن کٹھے ہو جائیں تو ان میں ایک برکت والا بندہ ضرور ہوتا ہے اور جہاں چالیس ہزار یا چار ہزار بندہ کٹھا ہوگا تو اس میں برکت کا کیا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد پیدل چل کے جاتے ہیں سواری میں جانا مجبوری ہے تو جا سکتے ہیں لیکن پیدل جاتے ہیں یہ سنت ہے اور آمد اور رفت میں راستہ بدل بدل کے جائیں یعنی جس راستے سے آپ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیک بندہ جس راستے سے بھی گزرے گا وہ راستہ کل اس کے لئے اللہ کی ہنگ گوائی دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ راستے بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر نیک بندہ چل کے آیا ہے ایک گوائی دیں تو نیک بندہ کے جنہیں سے وہ سرات زمانے پر بھی پڑتے ہیں جگہ پر بھی پڑتے ہیں تو راستے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ روزے دار بندہ جس طرف سے چل کے گئی ہے دوسرے راستہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب اپنے قدموں کا لمس ہمیں بھی دیں تو اندازہ لگا ہے روزے دار کو کتنا رسپانس دیا جائے اچھا اس میں ایک اور سماجی اس کا پہلو بھی بڑا زبردست ہے آپ اگر ایک راستے سے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات جن لوگوں سے ہوگی جب آپ دوسرے راستے سے آئیں گے تو کچھ اور مختلف لوگوں سے ہوگی تو آپ کے ایک تعلق جو ہے کمیونٹی کا جو تعلق ہے وہ بھی ذرا بنتا ہے تکبیرات کی کسرات کرتے جائیں آپ یعنی زبان تر رہے اللہ اکبر کے ذکر سے تو جیسے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو عید کی نماز ہوتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو مشہور حدیثیں ہیں کہ جہاں مسلمان کسرہ سے عبادت کرے ہیں وہاں فرشتے آکے دھام کے اس مجلس کو عرش تک جاتے ہیں پھر جب بقاعدہ یہ واپس آنے لگتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ مسافہ بھی کرتے ہیں وہ ان کے لئے استغفار بھی کرتے ہیں ان پر رحمتیں بھی بیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی گوہ ہی بھی دیتے ہیں اور مزوری ڈیسیبیوٹ کرنے کا وقت آ جاتا ہے کیا بات کیا خوبصورت نقشہ آپ نے کیا چاہے اچھا اب ذرا اپنا پروفیسر صاحب یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ یعنی اگر میں بڑا ایک سیدھا سادہ سا اور آسان سا سوال سمجھنا چاہوں کہ عید کا دن جو ہے بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق دن ہوتا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ ہماری خوشی ہے ہمارا غم ہے ہم انگریز تو ہیں نہیں خدا نہ خواستہ مطلب غیر مسلم تو ہیں نہیں کہ وہاں تو خوشی ہوتی ہے تو وہ شراب پیتے ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں تو شراب پیتے ہیں ہم تو خوشی میں بھی رب سے تعلق قائم کرتے ہیں غم میں بھی رب سے تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ خوشی کا دن جو ہے اپنے رب سے کیسے تعلق قائم کیا جائے کیسے منائے جائے اس کو اے جنید بھئی جب ہم عید کے آغاز پر غور کرتے ہیں کہ عید کا آغاز کیسے ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک میلہ لگتا ہے جس میں کھیل کود اور تماشا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے دو بہترین دن ہمیں عطا کی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھیل کود یہ امارہ طریقہ نہیں ہے ان تماشوں کو پسند نہ فرمایا تماشوں کو پسند نہیں فرمایا فرمایا دو بہترین اور ان دونوں دنوں کا تعلق عبادت سے جوڑا عید الفطر کا تعلق جوڑا روزوں کے ساتھ اور عید الادہا کا تعلق جوڑا حاج اور قربانی کے ساتھ تو دونوں کا بندگی کے ساتھ اور عبادت سے تعلق جوڑ کر بتایا کہ اسلام جس خوشی کا تصور پیش کرتا ہے وہ غیروں کی نقالی نہیں ہے بال نے کہا نا اپنی ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی تو وہ غیروں کی نقالی نہیں ہے بلکہ ہماری خوشی کے اندر بھی اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے پھر آپ دیکھئے کہ جو عید کا تصور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمہین کے اقبال سے نظر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن آپ نے پرانا لباس پینا ہوئے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میں پریشان ہو رہا ہوں کہ تم نے پرانا لباس پینا ہے چبیس لاک مربع میل کے حکمران کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بجان آپ کیوں پریشان ہیں فرمائے اس لئے پریشان ہوں کہ جب تم بچوں کو دیکھو گے نئے لباس میں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے کتنی خوبصورت بات مطیع عظم عظم عبداللہ ابن عمر نے فرمائی عرض کی اببا جان دل تو اس کا ٹوٹے جس کا رب ناراض ہے دل اس کا ٹوٹے جس کے والدہ ناراض ہیں دل اس کا ٹوٹے جس نے رب کی معصیت میں وقت گزارا دیا آپ مجھ سے راضی ہیں آپ کی رضا کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہے جب رب راضی ہے تو کسی کا نام عید ہے اور یہ اولادوں کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ بلا وجہ اپنے والدین کو ڈسٹرب نہ کریں ان کی عزت نفس کو مجرور نہ کریں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ عید اس بات کا بھی نام ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بچیوں کو دیکھتے پرانے لباس بیت المال سے جا کر نازم بیت المال سے کہتے ہیں زندگی کی گارنٹی دیں اور رقم لے جائیں رقم لے جائیں جب تک آپ واپس نہیں کریں گے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے یہ گارنٹی مجھے دے دیں کمال یہ ہے کہ خلیفہ وقت کیسے اور کمال یہ ہے کہ یوں کہ یہ ہے کہ فیننس منسٹر کیسے بلکل ایسا کہ دونوں جو یہاں کیسے ہیں جی بلکل تو آپ نے فرمایا کہ میں تو زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا مجھے تو اگلی سانس بھی آنی ہے یا نہیں آنی آپ واپس آئے اور اپنی بچیوں سے کہا کہ تم پرانا لباس پہن لو لیکن تمہارا والد کل میدان حشر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ لائے جائے تو یہی عید ہے تو آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا یہ بھی عید ہوتا ہے عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں پھر یہ بھی عید ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کے اندر خوشی داخل کر دیں ہم روزانہ یہ سوچتے ہیں کہ عید کے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن ہمارے بچے کون سے کپڑے پہنیں گے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملے کے اندر شہر کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس عید کے پہلے دن پہننے کے لیے کپڑے چھوڑنے صاحب چپل نہیں ہے وہ برنا پاؤں ہیں وہ برنا ہیں لباس نہیں ہے ان کے پاس تو اگر کسی کے دل میں ہم خوشی داخل کر دیں تو یہ بھی عید ہے اور چوتھا عید کا تصور یہ ہے کہ یہ لیلہ تل جائزہ کے بعد دن ہے اور یہ شوال کی پہلی صبح ہے اور یہ شوال کی پہلی صبح یوم تشکر ہے اس بات کا کہ لیلہ تل جائزہ میں رب نے جو انام ہمیں عطا کیا تو پہلی صبح شوال کی ہم یوم تشکر کے طور پر مناتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس طرح عید کا تعلق بندگی کے ساتھ جوڑا گیا کیا کہنے کیا خوبصورت گفتگوئے صاحب ناظرین مجھے یقین ہے اب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ابھی تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہونی ہیں اور اب میں لوٹوں گا تو ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے بہت اہم ترین معاملہ ہے صاحب چھوٹا سا جھگڑا ہوا چھوٹی سی بات ہوئی اور بھائی نے بھائی کو کہہ دیا جنازہ حرام ہے چھوٹی سی بات ہوئی باپ سے بیٹا بات نہیں کر رہا ماں سے بچی بات نہیں کر رہی چھوٹی سی بات ہوئی رشتہ داروں نے جھاکنا چھوڑ دیا آنا چھوڑ دیا عید ہو گئی صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویرانی ہو گئی گھر میں کیوں قطع تعلق کر لیا اس پر بات کرتے ہیں صاحب اس عید کو تو صلح رحمیہ میں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے غیروں کو گلے لگاتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے اپنوں کو کیوں نہیں لگاتے لڑھ کے بات کرتے ہیں جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ظاہر ہے آج چونکہ تیسوی سہری ہم کر رہے ہیں اور رمضان کی آخری سہری ہے دوزار تیس کے اس رمضان کی اور رمضان ہمارے درمیان سے جدہ ہو کہ بس اب کچھ گھنٹوں کے بعد ناظرین چلا جائے گا کچھ گھنٹوں کے بعد کون جانے صاحب کس کی زندگی باقی رہے گی کس کی نہیں رہے گی رمضان تو آتا رہے گا لیکن ان چند لمحوں کو جو ہے وہ اویل کر لیجئے گا ایسے مجھ جانے دیجئے گا اس کو لیکن وہ جو بات میں کر رہا ہوں اب ذرہ ذرہ توجہ سے سن لیجئے پروفیسر صاحب کیا بتلا رہے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ رشتوں میں ہم قطع تعلق کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں مطلب عید کے دن بھی صلح رحمی کا درس سامنے نہیں اس کا تصور سامنے نہیں اب باتیں صاحب ایسی ہیں صاحب کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہتے ہیں پورا مہینہ ہم نے اللہ کو راضی کیا اللہ تو کسی اور وجہ سے راضی ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو جانا ہی نہیں جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ ایل اسلام خیر اسلام کا سب سے بہترین عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اب یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں اس میں عزیز کو کھانا کھلائیں رشتہ دار کو کریں دورہ عجر اب وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ محبت کو قطع کرنا ہے ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تومنو تم ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جاؤگے ولا تومنو حتی تحابو اور اس وقت تک تم مومن نہیں بنوگے جب تک محبتوں کو عام نہیں کرو اب ان محبتوں کو عام کرنے میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ زویل قربا کو مد نظر رکھا جائے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے قریب ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پر ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی اس وعید کو سامنے رکھیں قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن سے بہت سوں کو رہنمائی ملتی ہے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں کون گمراہ ہوتے ہیں اللہ الفاسقین اور وہ فاسق کون ہیں وہ جو قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں ان میں سر فرست وہ طبقہ ہے کہ جن سے اللہ نے ہمیں ملنے کو حکم دیا ان سے قطع تعلق کرنا قطع تعلق یعنی ایک تو قرآن کی ہدایت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے اس کی عمر میں برکت ہو فل یسل رحمہ تو وہ لوگوں کے ساتھ تعلق جو جوڑا سلہ رحمی کرے تو چھوٹی چھوٹی بات پر قطع تعلق تین دن سے قطع تعلق زیادہ ہونا اچھا میں میرا فلسفہ میرے سے مرادی میں سمبولکلی بات کر رہا ہوں میرا فلسفہ یہ ہے کہ کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھلائی کروں گا برائی کرے گا تو میں برائی کروں گا تو سلہ رحمی کیا یہ ہے سلہ رحمی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سل من قطع آقا جو تو اس سے قطع تعلق کرے اس سے مل جو تو اس سے توڑے اس سے جوڑ بات من حرم آقا اور اس کو دے جس نے تجھے محروم محروم کیا یہ ہے سلہ رحمی تو ہمیں ان معاملات میں اور خصوصا جب عید کا دن آتا ہے ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس قدر بھی ممکن ہو سکے لوگوں کے اندر پیار اور محبت کو بلکہ سب سے پہلے اپنے عزیز اور قارب کو دوستہ حباب کو ماں باپ کو بہن بھائیوں کو رشدہ داروں کو بھی سب کو جمع کر لیجئے زندگی موت کا کیا پتہ ہے سب کو جمع کر لیجئے جو جہاں بکھرا وائر اٹھا وائر بیٹھ سب کو جمع کر لیجئے یہ جو انا کا بوت ہے نا لات ماری ہے سنا کے بوت کو صاحب کرچی کرچی کیجئے اس کو اور جائے آگے بڑھ کے گلے لگائیے زندگی کس کو پتا کب کہاں ختم ہو جائے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں بات یہ کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے اگر غصہ بھی آیا نا بڑھ بلالے موہ سے موہ سے جو بھی بڑھا سے نکال دے دل میں کچھ نہ رکھیں مطلب دل کو صاف ہونا چاہیے بلکل ہر ایک کے لیے اب ذرا یہ بتائیے شوال کے روزوں کی بات کرتے ہیں بڑے امپورٹن روزیں اور اس کا ظاہر ہے لوگ احتمام بھی کرتے ہیں اس کی فضیلت لوگوں کو بتائیں اس کو احتمام کیسے کیا جائے رکھا کیسے جائے کن اوقات مطلب کن دنوں میں رکھا جائے ساری ڈیٹیل بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر صاحب کی بات میں ذرا ایک اضافہ کرنایا آپ کی جازت سے آج ویسے آپ خاص اضافہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آج آپ خاص اضافہ فرما رہے ہیں بابا فریض صاحب کہ کوئی معاملہ پیش آیا تو لوگوں نے آپ کو دی کینچی آپ نے کہا مجھے کینچی نہیں مجھے سوئی چاہتا ہے واہ واہ میرا کام کاٹنا نہیں ہے کاٹنا نہیں میرا کام دولنا ہے تو بابا صاحب کو دنیا مانتی ہے کہ وہ سوئی اپنے ہاتھ پر رکھیں کینچی کو ذرا سائٹ پر رکھ دیں سوئی کو لیکن سوئی چوبونی نہیں ہے چوبونی نہیں وہ دھاگے کے ساتھ سلائی کے لیسے سلائی کرتے ہیں اچھا یہاں جو آپ بات کر رہے تھے ہمیشہ یاد رکھ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عمل ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرائض کے ساتھ نوافل رکھتا ہے اس کی بنیادی پر جائے ہوتے ہیں اگر فرض میں کسی جگہ کوئی کمی آگئے تو نوافل اس کمی کو فل کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا قیامت والے دن جن لوگوں کے عمال کے حساب و کتابوں کے فرائض میں اگر چیزیں کم رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کے نفل ہی چیک کر لو انہوں نفل کو فرائض کا درجہ ہی دے دو تاکہ گنجائش کی صورت نکالی جائے اب یہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گئے امارت تو ساری بن گئی بن گئی نقشہ پورا تائے ہو گیا اب اس کو زبائش بھی چاہیے چمکنا بھی چاہیے دور سے نور بھی نظر آنا چاہیے اس کے لئے شیوال کے روزے رکھ دیئے یہی تو وجہ تھی کہ حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے گا پھر شیوال کے روزے رکھے گا وہ ایسے ہی سمجھے کہ گویا کہ اس نے سال کے روزے رکھ لی یہ کیسی بات ہے چھے روزے پورے سال کی مطلب آپ کو جو سواب مل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لاملہ جو تکمیل کی صورت ہی وہ بن گئی اگر یہاں میں ایک مثال سے بات سمجھو شاید آسانی ہو جائے ڈاکٹر بعض اوقات کہہ دیتا ہے مریض کو جی آپ نے یہ دوئی کھانی مہینہ وہ مہینہ کھا چکا ہے اس کے بعد کہ جار چار پانچ دن ویسے اور کھا لینا تو آپ کی قوت مدافعت اتنی بڑھ جائے گی کہ دوبارہ آپ کو پریشانی بننے نہیں پڑی آچھا اب اس کا ایک پہلو یوں بھی ہے مطلب ایک آسان کر کے میں اپنی سمجھنے کے لیے سمجھ لوں کہ رمضان کے روزوں کو تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر قبولیت کی منازل تحق کروا دی ہے وہ اپنی جو کہا فدیہ دے کے قبول ہو گئے فطرانہ دے کے قبول ہو گئے سارا سلسلہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کے اوپر کرم یہ کیا یا ابھی چھے روزے اور رکھ رہے ہیں تو سال بھر کا آپ کو جو ہے سواب اور عطا کر یعنی اس کا کرم مزید آپ کے ساتھ ہوگی ہے اس کیوں سمجھ لیں ہم یہ وہ زیادہ خوبصورت بات ہے جو آپ نے کی تو وہ شیوال کے روزوں کو آپ تسلسل کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تو لیکن زیادہ بہتر یہ کہ وہ بات زیادہ میں رکھنا ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے کہ آپ کے شیوال کے روزوں میں بھی احتمام وہی نظر آئے اب لا ملہ اس میں ترابی تو نہیں ہوگی لیکن آپ کا قرآن کی تلاوت کا احتمام آپ کا روزہ کی حالت میں تمام احتیاطیں ہیں اس کے علاوہ آپ کی زبان اور آنکھ پر پورا کنٹرول تاکہ وہ اس کے پورے سمرات آپ کو آسکتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا سرکار اب آئیے ذرا اہم ترین سوال ہے اور یہ سوال ایسا ہے کہ یہ جو ابلیس کی اولادیں ہیں نا وہ لگ جائیں گی چاندراز سے اور مشن پوسیبل میں لگ جائیں گی ان کا مشن پوسیبل نہیں ہے ان کا تو مشن پوسیبل ہے کیونکہ ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لئے تو ہم سب ترنے والے وہ تو ظاہر ہے کہاں کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں کبھی ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا آگے پیچھ ہر جگہ سے آتا ہے وہ اور وہ ایسی جگہ سے آتا ہے بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اب اس شیطان کو گرانا بھی ہے اس سے بچنا بھی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے ظاہر ہے مطلب ایک ڈھال بھی ہونی چاہیے اور رمضان کے بعد معمولات کیا ہونے چاہیے ہمارے کہ ہم ایک شیلڈ بھی ہمارے ساتھ ہو ہم ذرا تھوڑا مستحقم بھی رہے ہیں جنید بھی میں ڈاکٹ صاحب کی بات میں تھوڑا سے اضافہ بسر آج تو اضافہ ہی ہو رہا ہے آج تو اضافہ کا دین ہے وہ شوال کے جو روزے ہیں اس میں جو سال کی ہے وہ ایک ایک مجی بیان کی گئی کہ ایک نکی دس نکیوں کے برابر تو ایک ماہ کے روزے دس ماہ کے برابر اور اس کے بعد چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر وہ اس حوالے سے شہرین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے سواب اور عجر کے دوار سے باقی رہا مسئلہ یہ کہ ماہ رمضان نے جو درس دیا کیا وجہ ہے کہ چاند آتے ہی وہ تقویٰ کا رنگ اتر جاتا ہے وہ قیفیت نہیں رہتی اصل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان پورے سال کے لیے ایک تربیتگاہ تھی اچھا قطع کلام کی معذرت آپ نے اتنی صحیح بات کی دوسرے دن چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے مطلب وہ جو ایک پرونک ہوتی ہے چیرہ کے اوپر وہ دوسرے دن ہی تبدیل ہو جاتا ہے چیرہ دیکھیں اس کی وجہ حضرت قعب رضی اللہ تعالی نے بیان فرمائیا جی آپ فرماتے ہیں جس بندے نے ماہ رمضان اس نیت سے گزارا کہ رمضان کے بعد پھر وہی زندگی لوٹ آئے گی پھر وہی مصرفیات فرمائے اس کے روزے اس کے موہ پہ مار دی جاتے ہیں کیونکہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تو ایک ورکشاپ ہے جذبہ ملا قرآن کا ذوق ملا نمازوں کا ذوق ملا مسجد کو آباد کرنے کا ذوق ملا تو فرمایا کہ اب یہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ باقی گیارہ مہینے اس کا ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کا نفاس کیسے ہوگا کس طرح اس کو آگے چلائیں گے دیکھیں سب سے پہلے ماہ رمضان نے ہمیں کیا دیا روزوں کیا جو بنیادی مقصد تھا وہ تقوی تھا جس کو سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ کے دیکھنے کا احساس کہ ہمیں یہ احساس بیدار ہوا کہ اللہ دیکھ رہے تنہائی کے اندر اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کھانا نہیں کھا رہے بلک میں پانی نہیں پی رہے اللہ دیکھ رہے یہ اللہ کے دیکھنے کا احساس اگر باقی گیارہ مہینوں کے اندر بھی قائم رہے تو ہم سرات مستقیم سے دائیں بائیں نہ ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چرواہ سے کیا کہا تھا کہ تو ایک بکری مجھے دے دے تیرے مالک کو کیسے پتا چلے گا اتنا بڑا ریوڑ ہے امتحان لیتے ہوئے کہا ایک بکری مجھے دے دے تو تیرے مالک کو کیسے پتا چلے گا اس نے کہا جب بکری میں آپ کو دوں گا مالک تو موجود نہیں ہے لیکن فعین اللہ اللہ کہاں ہوگا اس وقت جب میں بکری آپ کو دوں گا یہی بات عدرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ اپنی بہو سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس رات تو تم نے اس سے کیا کہا تھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا عمر سو رہا ہے عمر کا رب تو جاگ رہے اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے تو یہ احساس رمضان کے روزوں نے ہماری ذات میں پیدا کر دی ہے کہ رب دیکھ رہے اللہ کے دیکھنے کا احساس ہماری ذات میں پیدا ہو چکا سوال یہ ہے کہ اس کو باقی گیارہ مہینوں کے اندر اس کے امپلیمنٹ اور نفاس کیسے ہوگا دوسری بات یہ ہے رمضان نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر تم اپنی پوری زندگی کو رمضان بنا لوگے رب تمہاری آخرت کو عید بنا دے گا رب تمہیں وہ عید جیسی خوشیاں آخرت میں عطا کرے گا اگر ہم اپنی پوری زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح رمضان کو گزارتے ہیں رب ہماری آخرت کو عید کی طرح بنا دے گا اس میں پریشانی نہیں ہوگی رب کی طرف سے خوشی نہیں لے گی دوسری بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ لسائن فرہتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت ایک رب کے دیدار کے وقت اب بندے کو سوچنا چاہیے روزانہ وہ بندہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ دسترخوان پر بیٹھا اس نے کھایا پیا لیکن اس کو حقیقی خوشی حاصل نہیں اسی طرح عید کے دن وہ نیا لباس پہن کے پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ گیا اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ ماہ رمضان جس مقصد کے لیے تھا اس مقصد کو تو میں نے حاصل نہیں کیا تو اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے روزوں کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ نیت یہ کر لیں کہ جیسے ہی رمضان گزرے گا تو ہماری کیفیات بدلی جائیں گی وہی تقویٰ کا رنگ غالب رہے تو رب سارے عمال کو قبول فرما لے بلکل ٹھیک ہے وہ جو آپ کی یوں کہی ہے بلکہ یوں کہی ہے کہ وجود میں جو آپ کا نفس ہے اس نفس میں جو ہے وہ آپ کے نئے پسٹنز لگ گئیں تقویے کے تو نئے پسٹنز خوش ہوئے اب صحیح طرح سے آپ استعمال کیجئے بات بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی قاری کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ماشاءاللہ قاری بھی ہیں اور کمال آواز ہے ناتے بھی بڑی پیاری پڑتے ہیں کوئی کلام اس موقع پہ حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا دیار نور کے قلبوں جوار میں رکھنا جیوں تو گنگ بد خضراب کے سائے میں آتا جیوں تو گنگ بد خضراب کے سائے میں آقا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا آقا جماب اپنے حلاموں کو یاد فرمائی جب آپ اپنے خلاب کو یاد فرمائی جب آپ اپنے خلابوں کو یاد فرمائی مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا دیار نور کے قلبوں جوار میں رکھنا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحاناللہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے تو جناب والا پاکستان میں اور جہاں جہاں ظاہر ہے تیسوہ روزہ آج رکھا جائے گا جہاں جہاں گلوز میں نے اس لئے استعمال کیا کہ بہت سے ممالک پر ظاہر ہے کل عید ہے تو جہاں جہاں تیسوہ روزہ اختیار کیا جائے گا وہ سہری کریں ہم بھی سہری کرتے ہیں اور خاص طور پر امریکہ میں سعودی عرب میں یو اے ای میں اسفریلیا میں اور رشیا میں یا جہاں جہاں اس کل انشاءاللہ عید ہے ان سب کو تمام مسلمانوں کو میری جانب سے نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے اور میری تمام اسکولرز کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو آپ کے آنگن کو عید کی خوشیوں سے بھر دے بلکہ تمام مسلمانوں کے دامن کو اور ان کے آنگن کو عید کی خوشیوں سے بھر دے آپ سہری کیجئے ہم بھی سہری کرتے ہیں لوٹتے ہیں انشاءاللہ سلسلے پر ہی سے جوڑتے ہیں موسیقی 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 جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آخری آخری لمحات ہیں رحمت رمضان کی خصوصی نشریات کے ناظرین اور یہ ظاہر آخری سہری ہے پورا مہینہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہے پورا مہینہ الحمدللہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ مجھے اس بات کا بڑا حساس رہا کہ آپ کی کالز ہم بہت کم انٹرچین کر سکے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی مقصد اس ٹرانسمیشن کا ہے وہ لوگوں کو نالج دینا ہے لوگوں کو علم منتقل کرنا ہے تو ہم نے کوشش کی کہ کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں شامل رکھتے رہے اور ہمارے ساتھ مستقل آپ جڑے رہے مجھے اس کا فیڈبیک ظاہر ہے ملتا رہا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور خاص طور پر میں انتہائی شکر گزاروں ظاہر ہے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے ہمارے ایک سپورٹ بوائی تک میں سب کا نام ظاہر لے نہیں سکتا لیکن سبھی کی محبتیں سبھی کا پیار سبھی کی جستوجود دلے ہی ہم کام کرتے ہیں اور یہ ان کا صدقہ ہے بنیادی طور پر جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ہی کام لیتا ہے میں انتہائی شکر گزاروں پروفیسر سعید خان صاحب آپ کا اور ڈاکٹر جانوی صاحب آپ کا کہ آپ دونوں ماشاءاللہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے یعنی مجھے یہاں تک بھی اساس رہا کہ آپ لوگوں کی طبیعت بھی جو ہے وہ کسی موقع پر جو ہے ناساز رہی لیکن اس کے باوجود آپ اس کو مشن سمجھ کے آتے رہے اپنا وقت دیتے رہے اور آپ کی جو علمی موطی تھے اس سے یقینا ہمارے جو داما نے وہ فیضیاب بھی ہوئے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تو خاص طور پر آپ دونوں آباب کا اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ تو انشاءاللہ شام میں افطار میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ نے بھی خوبصورت کلام پڑھے ماشاءاللہ اور ابھی آپ آباب ان سے ضرور سنیں گے تو میں ونس اگین آپ دونوں آباب آپ کا بہت شکریہ اور دعا کرتے ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا صحیح آفیت ہم پر سلامت رکھے اور آپ جیسی بدرک شخصیات ہمارے لیے یقیناً اس معاشرے میں اور اس پر فتن دور میں ایک ایسا سرمایہ ہیں کہ ہم آپ کی جتنی جوتیاں سیدھی کریں اتنا کم ہیں پروفیسر صاحب آپ پلیز ایک تو پیغام خاص طور پر جاتے بھی بس ان لمحات میں رمضان کے حوالے سے جو دینا چاہیں پلیز میں سب سے پہلے تو ادارے کا اور آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے جس پروکار انداز میں محبتوں بھرے انداز میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں موقع دیا اللہ رب العزت ہماری زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ آتا کرے آمین پیغام کے زمن میں میں سیدنا علی مرتضی کرام اللہ واجہو کا وہ عمل جو عید کے دن آپ نے ہمیں دیا آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں عید کا دن ہے اور ایک خوشک بھوسی کی سادہ روٹی تناول فرمانے میں لگے ہوئے ہیں آئے 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 صاحب آتے ہیں وہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مولا کا رات آج تو عید کا دن ہے ہم آپ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہوگی جس کے روزے قبول ہوں جس کی محنت مشکور ہو آہا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا ہے ہم جس دن ہم اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جائیں آئے 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 رمضان المبارک اسی پریکٹس کے لیے اسی بات پر ہمیں ڈالنے کے لیے آیا کہ ہم اپنے پروردگار آلمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اسی میں ہماری آخرت کی نجات کے سارے سامان ہیں پروردگار آلمین ہمیں اپنے فضل و کرم کے صدقے میں رمضان المبارک میں جس انداز میں ہم نے اس کا کرپ پانے کی کوشش کی وہ ہمیں سارا سال ان باتوں کی توفیق اتا کریں بہت شکریہ ڈاکٹر جامی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کیا پیغام دینا چاہیے مہترم جنیس صاحب آپ اور آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع ملا جنیس صاحب بنیادی طور پر جو ایک مزاج ہوتا ہے نا چیزوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان یہ تو گزر گیا عید بھی گزر جائے گی لیکن میں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ اگلے ماہ رمضان کے لیے تین چار کتابیں جو ماہ رمضان پر اچھی لکھی ہوئی ہیں بلکہ ایسے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے اس کو اپنے متعلیے میں جگہ دیں تاکہ اگلے سال آنے تک آپ کو منٹلی طور پر اور روحانی طور پر کوئی پریشانی نہ ہو جی مجھے چیزیں یاد نہیں مجھے سٹیپس یاد نہیں مجھے شیڈول یاد نہیں مجھے وہ ساری چیزیں یاد نہیں ہمیشہ یاد رکھیں ہم بعض اوقات عمل جب کرنے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑے گیپس ہوتے ہیں اور ہر بندہ کہتے ہیں جی میں عمل کرتا ہوں لیکن سکون نہیں آتا جناب سکون اس لیے نہیں آتا کہ آپ دل و دماغ کی کامل تیاری سے کھڑے ہی نہیں ہوتے ایسا ہی جب دل و دماغ کی کامل تیاری وہ یہی ہے کہ متعلیہ اور سیرت نبوی کا یہ پہلو اور قرآن کی وہ آیاتیں ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں ایک شیڈول بناتے ہیں ہم ہر چیز کا شیڈول تو بناتے ہیں بناتے ہیں بالکل صحیح یہ ہر چیز کا بینک بیلنس ہمیں یاد ہے تو یہ حسنات کا جو سب سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے کا محقہ ہے اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اچھا بلکہ جب وہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم بھی بھاگا بھاگ لگی ہوتی ہے تو جناب یہ ویسے نہیں ہے تو آپ نیت عید کے اگلے دن سے شروع کر لینا تاکہ اس نیت کا آپ کے تو پورے سال سوا ملے دوسرا جب آپ اس پیمانے سے چلیں گے تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان اس کو وہ سب کچھ دے دنیاوی برکت ہیں اخروی برکت ہیں تو وہ ماہ رمضان دے گا لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے وہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس لیول تک جائیں اور اللہ اور اللہ کے نبی کو مو دکھانے کے قابل ہو اچھا یہ ایک آخری عدیس بھی سنا دوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے تو ہر بندہ پیار کرتا ہے آپ اپنی امت کے کس بندے سے پیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جو میری امت میں متقی بندہ ہو میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تو ہمیں اس پیار کی لیسٹ میں بھی آنا چاہیے اس لیسٹ کو حضور دے کر خود خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا امتی کتنا خوبصورت ہے تو اس کو فل کرنا چاہیے تقوی کے پیڈسٹل پہ اپنے آپ کو لاکے کھڑا کر دیں پروفیز صاحب کیا پیغام دیں جنید بھئی ماہ رمضان نے جو بہت سی صفات سے ہمیں متصف کیا ان میں دو صفتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن اڑ کر جنت کے دروازوں پر پہنچائیں گے ان سے سوال ہوگا میزان وہ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا سوال و جواب وہ کہیں گے ہم نے نہیں دیئے پل سرات وہ کہیں گے پل سرات سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ نے ہمیں پرد دی اور ہم اڑ کر جنت کے دروازوں پر آئے وہ دو صفتیں کونسی ہیں صبر اور شکر یہ صبر اور شکر دونوں صفتیں ماہ رمضان نے ہماری ذات میں پیدا کرتے جب ہمیں اللہ کے حکم پر کھانے پینے سے صبر کیا ہے تو یہی صبر مال کی کمی اللہ نہ کرے ہو جائے اولاد کی کمی ہو جائے رسک کی کمی ہو جائے کسی بھی طرح مسئبت میں گرفتار ہوں تو یہی صبر نظر آنا چاہیے اور شکر جب ہم افطار کے وقت ترہ ترہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہی شکر باقی گیارہ مہینوں میں اور آخری بات یہ عرض کروں گا جب اللہ کے حکم پر ماہ رمضان میں ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو باقی گیارہ مہینوں پر اس کے حکم پر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیا کہنے ہیں صاحب حافظ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے آپ سے تو ابھی ہم نے الودا بھی سننی ہے جنید بھائی سب سے پہلے تو ہمارے اس ادارے کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں دورا ماہ بہت موقع دیا حضور کی مدھت کے لیے حمد و مناقب کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے اور آپ کا بالخصوص بہت شکریہ کہ آپ نے شب و روز جس طرح محنت کی ہے جس طرح اپنے گیسٹ کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ اور پھر اپنے جو آپ کے اتنے اتنے قیمتری ترین انٹروز تھے خوبصورترین انہی سے پروگرام کو ہمیشہ ایک رستہ ملتا تھا آگے چلنے کا میں نے دیکھا بہت شکریہ آپ سب اللہ تعالیٰ اس ادارے کو فرم رکھے ہماری نوکری کو اللہ قبول فرمائے آمین آمین ناظرین کرام الودائی لمحات ہیں معلوم نہیں کس کو یہ رمضان اگلے برس میں اثر آتا ہے اور کون زندہ ہوتا ہے کون زندہ نہیں ہوتا کہ وہ ساجد چشنی صاحب نے بہت خوب لکھ دیا کہ الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان چھوڑ کر ہم کو تُو جا رہا ہے تیرا جانا ہی تڑپا رہا ہے غمزدہ ہو گئے سب مسلمان الودا الودا ماہ رمضان تجھ سے برکت ملی رحمتیں بھی مغفرت کی حسین ساعتیں بھی بن کے بخشش کا تُو آیا ساما الودا الودا ماہ رمضان تُو ہے برکت کا نوری سفینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ تیرے ہی ساتھ آیا ہے قرآن الودا الودا ماہ رمضان لیلت القدر بھی تجھ میں آئی خوب کی مومنوں نے کمائی تیری فرقت سے ہم ہیں پریشان الودا الودا ماہ رمضان وقت پھر ہے جدائی کا آیا تیرے جانے نے ہم کو رولایا دھونڈتی ہے تجھے چشم کریا الودا الودا ماہ رمضان گنتی کے دن تُو ہے ساتھ لائیا تجھ میں قرآن سنا اور سنایا تُو ہے آلی قدر پیارا مہمان الودا الودا ماہ رمضان سبر کا درس تُو نے دیا ہے ساجد اب ہو رہا ہے الودا ہے ساجد اب ہو رہا الودا ہے دل میں غم کے لگے اچھنے توفاں الودا الودا ماہ رمضان الودا حافظ صاحب آئیے الودا پیش فرمائیے قلبِ عاشق ہے اب پار پارا الودا الودا ماہ رمضان قلبتِ حجر و فرقت نے مارا الودا الودا ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوقِ عبادت بڑا تھا آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبا الودا الودا ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الودا الودا ماہ رمضان بز میں افتار سجدتی تھی کیسے خوب سہری کی رونک بھی ہوتی سب سمان ہو گیا سونا سونا الودا الودا ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الودا الودا ماہ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روزے ماشر ہمیں بخشوانا الودا الودا ماہ رمضان روزے ماشر ہمیں بخشوانا ماشر ہمیں بخشوانا الودا الودا ماہ رمضان تیرے دیمان اب رو رہے ہیں مسترب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیمان اب رو رہے ہیں مسترب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت روح ستھ آیا الودا الودا ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آسوں کی جڑی لگ گئی ہے یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آسوں کی جڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قدرہ الودا الودا ماہ رمضان کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قدرہ الودا الودا ماہ رمضان دل کے ٹکڑے ہوئے جہا رہے ہیں دل کے ٹکڑے ہوئے جہا رہے ہیں تیرے آشک مرے جہا رہے ہیں تیرے آشک مرے جہا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بچارہ الودا الودا ماہ رمضان تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے آتش شوق بڑکا رہا ہے پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان ہسرتا ماہ رمضان کی روح ست قلبِ اُششاق پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دل آسان عربتا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہا اسیاں میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا البدا البدا ماہ رمزا البدا البدا ماہ رمزا البدا البدا ماہ رمزا البدا البدا ماہ رمزا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رمزا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں قصص الانبیاء میں کل ہم ان علامات قیامت کی بات کر رہے تھے دجال کا ذکر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا بات کو ہی سے جوڑ دیتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ناظرین یہ بات شامل ہے کہ یہودی دجال کا ساتھ دیں گے ذہن میں رکھیے گا اور یہودیوں کی فوج کی قیادت دجال کے ہاتھ میں ہوگی اور جبکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے مسلمانوں کی ناظرین یہودیوں سے زبردست جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں تمام یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا کہ اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آؤ میرے نیچے یہودی چھپاوائے سے قتل کر دو البتہ غرقت یعنی جھاؤ کا جو درخت ناظرین وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا اور ذہن میں رکھیے غرقت کا درخت اس وقت اس کی پلانٹیشن جو ہے ازرائیل کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے بلکہ وہ خاص طور پر اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں ہو نہ کیا ہے ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود برشاد فرمایا کہ جس کا بیشتر حصہ دجال کے مطالق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطالق ہمیں تنبیح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خروج کے مطالق بیان فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازلوں نے اور دجال کے قتل ہونے کے مطالق بھی رشاد فرمایا اور بات کے تسلسل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھولو تو کھولا جائے گا اور اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے سات ستر ہزار یہودی ہوں گے ان میں سے ہر کوئی سجی ہوئی تلواروں کو لے کے نکلے گا اور گول موٹی کشادہ چادر اڑے ہوگا جب دجال ان کی طرف دیکھے گا تو ایسے پگلے گا جیسے نمک پگل جاتا ہے اور بھاگنے لگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تجھ کو ایک ہی بھار ماننا چاہتا ہوں جس سے تو بچ نہیں سکتا پھر لط کے مشرق کی دروازے کے پاس اسے یاد کرائیں گے اور قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست دے گا تب کوئی بھی ناظرین ایسی چیز نہیں بچے گی جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو جس کے پیچھے بھی یہود کو یہودی چھپے اور وہ چیز اس کی خبر نہ دے اس دن ناظرین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گویائی دے دے گا خواہ پتھر ہو خواہ درخت ہو خواہ دیوار ہو خواہ جانور ہو البتہ جھاؤ کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ انہی کا درخت ہے اور وہ نہیں بولے گا حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفیت مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندوں پر رکھے ہوئے باقاعدہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین اپنا سر جھکائے ہوں گے اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتھیوں کی طرح سفیت قطرے ان کے بالوں سے ٹھلکتے نظر آئیں گے ان کی سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے واصل جہنم کر دیں گے لدھ کا مقام جو ہے ناظرین ذہن میں رہے اسرائیل کا جو موجودہ جو ائرپورٹ ہے یہ ایکچولی لدھی کے مقام پہ ہے تو قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ وہیں پہ سارا معاملہ ہوگا قرآن پاک میں بھی ناظرین قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کے حوالے سے ظاہر اس حوالے سے ذکر ملتا ہے اور اس حوالے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر سولہ میں یوں بیان کیا گیا ہے اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے لہذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے کے بعد روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قرآن کے لیے لبیک کہیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے پس وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اور پیتالیس برس زندہ رہ کر خالق حقیقی سے جاملیں گے وہ میرے ساتھ میری ہی قبر انور میں دفن کیے جائیں گے پس میں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ہی ایک قبر میں ہوں گے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان سے اٹھیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان عرصے میں کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آشمان سے نازل ہوں گے ان کا قدر درمیانہ ہوگا اور ان کا رنگ سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان میں سے پانی ٹپکنے والا ہے حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے وہ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوات باقی تمام مذائب کو ختم کر دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو بھی ہلاک کرنا ہے ناظرین آپ کی حکومت چالیس برس تک رہے گی پھر وہ وسال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے یعنی یہاں پر وہ جو ان کی سوچ ہے نا خاص طور پر ان کا جو عقیدہ عیسائیوں کا کہ ماذا اللہ مسلوب کیے گئے یا شہید کر دیئے گئے تو وہ مسلوب بھی نہیں ہوئے اور شہید بھی نہیں ہوئے ذہن میں رکھیے گا قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی یعجوج ماجوج کا خروج بھی ہے ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ ہی کے دور میں ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعجوج حضرت عادم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے قرآن مجید میں یعجوج و ماجوج کا تذکرہ سورہ کحف میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یعجوج و ماجوج کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت زلقرنین نے ایک دیوار قائم کی قرآن حکیم نے بخوبی طور پر اس بات کا ہمیں ادراک بھی دیا ہے اور اسے پتر چلتا ہے کہ یعجوج و ماجوج کی یورش کو روکنے کے لیے جو دیوار حضرت زلقرنین نے تعمیر کی تھی اس میں لوہے کی سلیبے ڈالی گئی تھی اور پھر اس کو مضبوطی دینے کی غرش سے پگلا ہوا تامبہ اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت زلقرنین کو تیسری قابل ذکر مہم پر پیش آئی جب وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑوں کی پھانکیں ایک درہ بناتی تھی تو ان دونوں پہاڑوں کے دروں میں ان کا ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو ان کی زبان اور بولی سے ناواقف تھی انہوں نے حضرت زلقرنین پر یہ واضح کر دیا کہ پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر ہمیں یاجوج و ماجوج ستاتے اور فساد انگیزی کرتے ہیں اور آپ ہماری اس طرح مدد کریں کہ ہم سے مالی ٹیکس لے کر ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان حد فاصل ہو جائے اور رکاوٹ بن جائے حضرت زلقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیاوا ساب کچھ ہے مجھے اجرت کی ضرورت نہیں البتہ ان اس کے بنانے میں میری مدد کرو ان لوگوں نے حضرت زلقرنین کے حکم سے لوہے کے ٹکڑے جمع کیے اور ان سے حضرت زلقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی پھر تامبہ پگلا کر اس کو آہینی دیوار کے طور پر بنا دیا اور اس کو بہت مضبوط کر دیا قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر چھانوے اور ستانوے میں یاجوج ماجوج کے نکل کر دنیا پر چڑھ دوڑنے کے بارے میں اس طرح آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آپ پہنچے گا اور اس وقت جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت پر پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطاکار ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فترے کے باعث جو قریب آ گیا ہے آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگوشت اور انگوٹھیں ملا کر دکھائے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں حریرہ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر زوردار دیوار کھوتے ہیں ہر روز دیوار کھوتے ہیں جب وہ اتنی کھوت لیتے ہیں کہ سورج کی شوائیں نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ واپس چلو باقی کل کھو دیں گے چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں اللہ تبارک وآلہ اس دیوار کو واپس اسی حالت میں لوٹا دیتا ہے جب ان کی قید کی مدد پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک وآلہ انہی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھوت دیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شوائیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا کہ اچھا اب چلو انشاءاللہ کل کھوت دیں گے اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس پر وہ گزشتہ رات چھوڑ کے گئے تھے پھر خدائی شروع کریں گے باہر نکلائیں گے پانی ختم کر ڈالیں گے لوگ اپنے اپنے قلوں میں پناہ لے لیں گے قلوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھیکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین کے جانور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے تازہیں گے حضرت ابن حرملا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یعنی خدبے میں اپنے اشارت فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نیرا حالانکہ تم ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے چوڑے چہروں والے چھوٹی آنکھوں والے سرخ مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے خوب موٹے تازے ہوں گے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ناظرین ایسے ہوگا کہ احدیث میں اس کا کچھ بہین کیا گیا کہ جب یاجوج ماجوج نکل پڑھیں گے تو قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیں گے اور اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پر تشریف لے جائیں گے یاجوج ماجوج تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا لشکر لشکر کا ایک حصہ بہیرائی تبریہ کیا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا یاجوج ماجوج کے فتنے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب بارگائے الہی میں دعا فرمائیں گے اس دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے خون اور لاشوں کی بدبو سے زمین کو پاک اور صاف کرنے کی غرص ایک ایسی بابرکت بارش برسائے گا جو متواتر چالیس دن تک جاری رہے گی اس بارش کے برسنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا ناظرین کہ زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی علاوہ عظیم بارش کے باعث پیداوار نہائیتی بابرکت ہوگی اور بہت زبردست ہوگی یہاں تک کہ ایک کلو گرام اناج جو ہے یا ایک گائے اور بکری کا دوز جو ہے ایک کمبے کے لئے کافی ہوگا تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے روح زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی باقی نہ رہے گا لوگوں کے دلوں سے کینہ اور حسد ختم ہو جائے گا جو آج بہت نظر آتا ہے نا ناظرین تمام کی تمام لوگ اللہ کی عطاعت و بندگی میں مصروف ہو جائیں گے ساپ اور درندے لوگوں کے عیزہ نہیں پہنچائیں گے یاجوج و ماجوج کی تلوار کی نیام و کمانے ایک عرصے تک ایندن کے طور پر کام آتی رہیں گی یہ حالت سات برس تک رہے گی اس کے بعد پھر لوگوں میں خواہشانت نفسانی کی طرف رغبت پیدا ہوگی بس یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ قیامت کے حوالے سے اس کے بعد کئی ایک نشانی آتی ہیں کہ خاص طور پر مختلف قسم کے خصف ہیں جس میں سے ایک مشرق میں پڑے گا ایک مغرب میں پڑے گا ایک جزیرہ عرب میں ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ دنیا اپنے سمٹنے کی طرف جائے گی اس کے بعد بھی دعبت الارد کا نکلنا اور دیگر معاملات ہیں مدینہ کی ظاہر ہے مطلب ویرانی ہے اس میں بہت کچھ ہے لیکن جو بات سمجھانا میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ تو ہونا ہے لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری ہم نے کیا کر لی ہے یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا میں جاتے میں ایک سوال آپ کو دیے جا رہا ہوں موت سے پہلے موت کی تیاری اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کیا ہم سب نے کر لی ہے اگر نہیں کیسا تو کر لیجئے اسکیپ پہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھئے گا جو تیاری آج آپ کر لیں گے یہی تیاری انشاءاللہ آپ کی قبر میں بھی کام آئے گی اور یہی تیاری آپ کی حشر میں بھی کام آئے گی ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے ہمیں مرنائے اور ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت بپا ہونی ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ کل بروز محشر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سرکار علیہ السلام کے دم بھرنے والے سرکار علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے دوہزار تیس کی رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی سہری کی نشریات تھی افطار میں انشاءاللہ زندگی رہی تو شام چار وجہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہوں اللہ حافظ رمضان